السلام علیکم بچوں آج ہم لیکشن نمبر 10 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر 2 ہے اور سوال نمبر 4 ہے ہمارا جو علمان ہے وہ ہے زمین ہمارا گھر آج ہم اس چپٹر کا قویشن نمبر 4 پڑھیں گے سوال نمبر 4 ہے موسم پر انسانی سرگرمیوں کا کیا اثر پڑتا ہے موسم پر انسانی سرگرمیوں کا کیا اثر پڑتا ہے دیفینیٹلی جو موسم ہے وہ انسان کی زندگی پر صحت پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے یہ مزید پڑتے ہیں اس کے بارے میں جی بچوں آپ کو پتہ ہے کہ سال میں چار موسم تبدیل ہوتے ہیں اور جو موسم تبدیل ہوتا ہے وہ انسان کی طرز زندگی جیو ہے اس کو چینج کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ جیسے گرمیوں میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں شربت پیتے ہیں مشروبات کا استعمال کرتے ہیں باریک اور سوٹی کپڑے پہنتے ہیں شردیوں میں ہم لوگ موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور سوپ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں چائے وغیرہ کا یکھنی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اس طرح موسم کے ساتھ ساتھ انسان کی سرگرمیاں بھی بھی چینج ہوتی رہتی ہیں جی اب ہم آتے ہیں اس کے جواب طرف موسم انسان کے رہنے کی جگہ لباس قرآک عداد رہنسین پیشہ مکانات کی تعمیر حدہ کے انسانی ثقافت پر اثر انداز ہوتا ہے انسانوں نے اپنی ترقی کے لیے اکثر محول کے بارے میں غفلت سے کام لیا ہے اور اس کا موسم پر بھی منفی اثر ہوا ہے ہوائی علودگی کی وجہ سے نا صرف زمینی حالات بلکہ قرآہوائی بھی متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے زمین کا اوز درجہ رہت بڑھ جاتا ہے بچوں پلیوشن یہاں پہ بات پلیوشن کی جارہی ہے کہ انسان کی کم اقلیوں اور لاپرہوائیوں کی وجہ سے ہماری جو آب ہوا ہے قرآہوائی ہے اس کی لیے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے ٹھیک ہے پلیوشن کی وجہ سے وہاں جو پروٹیکٹ کرنے والی گیسز ہیں یا لیئرز ہیں آزون لیئرز ہیں وہ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے پتلی ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو صورت کی تیئے سگین شوائیں ہیں وہ ہماری زندگی ہماری لائف ہماری صحت پر بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں تو اس کا سارا جو جس کی ساری ذیمہ دار ہے وہ ہے ہم لوگ یعنی انسان ہے اس کا ذیمہ دار اور لیئرز کے پتلے ہونے کی لیئرز پتلی ہونے کی وجہ سے زمین کا جو درجہ حرارت ہے سورج کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے جو پچاس سینٹی گریر تک چلا جاتا ہے جو کی شدت کی گرمی ڈال دیتا ہے جس سے شدت کی گرمی بڑھتی ہے